نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں مجھے اس سے ڈرک کیوں نہیں لگتا مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا مجھے تو بتایا گیا خواتین کی طرح سوال ہے یہاں تو آگیا کہ کھڑا ہوں مجھے اس سے ڈرک کیوں نہیں لگتا مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی سے اس پر حقیقت ایمان کے زمن میں میری ایک کتاب بھی موجود ہے اسے پڑھئے اور میں نے پچھلے دنوں اربعین نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جمعے کے خطبات کے اندر اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفسر محصے میں نے کی ہے اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود ہے ایک ہے ایمان جس کو آپ کہیں گے لپ سرویس زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا رسول کو مانا قرآن کو مانا کتاب کو مانا نبیوں کو مانا آخرت کو مانا رضو القیامت کو مانا جنت کو مانا دوزخت کو مانا یہ ہے ایک سطح ابھی آپ کا یقین دل میں قائم نہیں ہے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا عمل کچھ اور ہوگا یقین تو ہے ہی نہیں یہ تو صرف قول ہے اپنے مو سے بات آپ نکال رہے ہیں دیکھیں یہ دل میں نہیں ہے اچھا اب دل میں اتر جانا ابھی اس کے درجے ہیں اس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہوگا تو یقین پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّكَ بِآَيُّنَا اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور تقلب وقف الساجدین اور ان نمازیوں کو درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں ہے آپ راج کو آپ تکر لگایا کرتے تھے کہ کس کس گھر سے تحجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہاں سے نہیں آ رہی ہیں کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ تحجد پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ گزر حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس تھے اور مکان آپ کو معلوم ہے وہ کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں تھے وہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جوپڑیاں تک سمجھ لیجئے معمولی سے مکان بہت وہ ایک ایک دو دو کمرے کوٹڑی ہو کے کمرہ کھنی کہنا چاہیے مکان تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی شکران پڑھ رہا ہے تو باہر سے گزرنے والا سنے گا تو حضرت ابو بکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آہستگی سے پڑھ رہے ہیں حضرت عمر کا دیکھا کہ بہت زور شور سے پڑھ رہے ہیں تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ اے ابو بکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے اللہ نے کہا میں کتنے ہی ہلکی سے ہلکی بات پر کہو بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو دل ہی میں بات کرو وہ بھی اللہ کے علمے آ جائے گا حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں دور سے پڑھ رہے تھے کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھگ جائے تو آپ نے کہا دولو ٹھیک ہو لیکن یہ اے ابو بکر تم ذرا اپنی آواز پوچھی کرو اور اے اوبر تم ذرا اپنی آواز پس کرو یعنی ایک موتہ دل پر تمہیں آ جانا چاہیے یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا ایمان کی پھر آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا اللہ کے لئے بھاگ دوڑ کرنا اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی وہاں بھی کوئی کفر کر سکے گا تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے کی حد تک کی قیفیت پیدا ہو جائے یقین کا وہ درجہ تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا انکان نہیں ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نترو ہوئی لئے